کین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت آئندہ تاریخ تک ملتبی کر دی سندھ ہائی کورٹ کے جسٹر مونی بختر پر مشتمل دو رکنی بینچ کی عدالت میں گھٹکے کی تیاری اور فروغ پر پابندی پر عمل درامت نہ ہونے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی عدیب درخواہ ازار کا کہنا تھا کہ صوبے بھر میں گھٹکے کی تیاری اور فروغ پر پابندی کے باوجود فروغ کا سلسلہ جاری ہے درخواہ ازار کا کہنا تھا کہ گھٹکے کی تیاری اور فروغ کی پابندی پر عمل درامت نہ ہونے کے خلاف پہلے بھی حکم جاری کر چکی ہے لیکن باوجود پولیس کی سرپرستی میں گھٹکا مافیا گھٹکے کی تیاری اور فروغ جاری رکھے ہوئے ہیں عدالت درخواہ ازار کا موقع سنتے ہوئے چی سیکریٹس سین سمین دیگر فریکین کو آئندہ سماعت کے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا